پاکستان کے وزیراعظم نوارولا کاکڑ صاحب اور آرمی چیف آسیم منیر صاحب متحدہ رب کے دورے پر گئے اور وہاں پر تقریباً پچیس ارب ڈالر بیس سے پچیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے ایم ایوز کے سائن ہوئے ہیں امید ہے کہ آنے والے دلوں میں پاکستان میں متحدہ ارب امراض کی طرف سے بڑی سرمایہ کاری کی جائے گی مختلف شعبوں میں جن میں پورٹس آپریشنز ہیں پروجیکٹس ہیں پھر ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ کا ہے پلانٹس ہیں ان میں فوڈ سیکیورٹی ہے توانائی ہے لوجسٹکس ہیں مادنیات بینکنگ سیکٹر اور اسی طرح سے دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری ہے اور یہ بیس سے پچیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی امید کی جا رہی ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی اس کی اہمیت ہے ہمارے ساتھ ہیں جناب احمد اصفر احسن صاحب فارمل منسٹر فار انویسمنٹ اور خاکان نجیب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مشیط ہیں خلوم شہزاد صاحب بھی ہمارے مشیط ہیں وہ بھی جوائن کریں گے اصفر صاحب یہ جو انویسمنٹ کی بات ہو رہی ہے کافی دنوں سے اس کی کوششیں ہو رہی تھیں ایسا ای ایف سی کا بھی ہم سن رہے تھے اور اس کے تحت بھی یہ انویسمنٹ آئے گی تو کتنے عرصہ لگتا ہے ایسی انویسمنٹ کو آنے میں اور اس سے کتنا فائدہ پاکستان جیسی اکانومی کے لیے ہوگا سب سے پہلے آپ کا شکریہ مجھے دعوت دینے کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی پوسیٹیو ڈیولیٹمنٹ ہی ہے لیکن یہ پوسیس بسیکلی بہت عرصے سے چل رہا ہے جو میڈلیز سے ہے جس میں سعودی عربیہ، قویت، قطر اور یوئی کے معاملات ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کتنا عرصہ لگتا ہے it's up to us actually کہ ہمارے کیا پروجیکٹس ریڈی ہیں کیا اس کی فیزیبلیٹیز تیار ہیں کیونکہ انویسٹر تو ہمیشہ آنا چاہتا ہے لیکن جو چیز ڈیلیج اس وجہ سے ہوتا ہے اور پھر انویسمنٹ نہیں آپ آتی اس کی ریزن صرف اثر پر ایک ہوتی ہے کہ آپ کے پروجیکٹس ریڈی نہیں ہوتے اس کی فیزیبلیٹیز تیار نہیں ہوتی یہ اس کی فیزیبلیٹیز نہیں لکریٹیو نہیں ہوتی کہ انویسٹرز کو آپ انگیج کریں بٹ چونکہ یہ ایسا ای اف سی کے سلسلہ ہے اور میں اس میں امید کرتا ہوں بہت عرصے سے ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ جو تین کنٹریز ہیں یہاں سے ہماری کچھ چیزیں مٹیریلائز ہوں گی بٹ یہ کہنا کہ یہ اوانائٹ ہوگا یا یہ ایک ساتھ سب کچھ ہو جائے گا یہ پکچیز بلیون ڈالر ایک ساتھ آ جائیں گے یہ ایمپوسیبل یہ پوسیبل نہیں ہے یہ آف کورس ایک مومنٹم ہوتا ہے آپ کے ایک دو تین پروجیکٹس چھوٹے بڑے میڈ سائز فائنل ہوتے ہیں تو یہ ایک پورا انوارمنٹ آپ کا کریٹ ہوگا اور اس میں آپ کو فیسلیٹیٹ کرنا ہوگا میری جو گفتگو ہوتی ہے ایسا ای ایف سی میں بھی گریفنگ ہوئی جو پاکی گورنمنٹ کے ساتھ بھی جب بات ہوتی ہے سو میرا سرپس میں ایک نکتہ نظر ہوتا ہے اور یہ سیجیشن ہوتی ہے کہ آپ نے ایسا ای ایف سی کو تو خدا کیا لیکن ساتھ میں آپ نے بورڈ او انویسمنٹ کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے بورڈ او انویسمنٹ کی پوری کمکریٹ ریسٹرکچرنگ ہونا اس کو کھڑا کرنا اس میں ریفارمز لانا اس میں ایک اچھے کیم لانا اس میں پوپر اس کو دوبارہ سے اسٹیبلش کرنا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک ایسا ای ایف سی کے ساتھ بورڈ او انویسمنٹ کا ایک چولی دامن کا ساتھ نہیں ہوگا یہ معاملات لانگ ٹرم میں سسٹینیبل نہیں ہیں تو ایسا ای ایف سی اس اسٹریٹیجک آم جو روڈ بلوکز ہیں جو ہرڈلز ہیں جو بہت سارے معاملات ہمارے ہوتے ہیں جو پھر نیپ کے معاملات ہوتے ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں جب جو اسٹریٹیجک لیویل کی ڈیلنگ ہوتی ہے جب سعودیہ کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں یوئی کے ساتھ کر رہے ہیں یکل آپ چائنہ کے اور یو ایس کے اور کنٹریز کے ساتھ کریں گے تو وہاں پہ وہ بہت امپورٹن رول پلے کر سکتا ہے بہت اگر آپ اس کو آئیسولیشن ملے کے چلیں گے تو میرا نکتہ نظر یہ ہے اور میں اس پہ یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیز لانگ ٹرم یا یہ سسٹینبل نہیں ہوگی تو یوئی کے ساتھ جو معاملات ہیں ابھی آپ نے ایم ایوز سائن کی ہے انٹرنیشنل اس میں آج کے دور میں آج سے دس بارہ سال پہلے ایم ایوز کی ویلی ہوتی تھی ایم ایوز اس پر ایٹی پرسن نائنٹی پرسن اس کی ویلیو نہیں ہوتی ہے پس ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک یاد داشت پر دستخط کر دیئے لیکن اس کو مٹیرلائز کرنا اس کو سارا ایکزیکیوٹ کرنا یہ ایک پروسس ہے کہ آپ اس کے لئے تیار ہیں آفکورس یہ حکومت وقت ہی بتا سکتی ہے لیکن میں یہ سجیست کرتا ہوں کہ بورڈ آنسمنٹ کی ریسٹرکچرنگ کریں وہاں سے اس کو کھڑا کریں اور یہ پروجیکس کو ریڈی کریں کیونکہ یہ جو سعودی ہے یا یو ہی ہے یا قطر ہے یہ لوگ تو بہت عرصے سے پیسے دینا چاہ رہے ہیں یہ تو بہت عرصے سے پیسے لگانا چاہ رہے ہیں اور یہ صرف لیف سرویس نہیں ہے ای بلیویوان دس بکوز آئی مطلب انٹریکشن وید ایم سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے